ملین ایرو میں ہزا چاہے والا ملین ایرو ایک ویڈیو میں میں نے حالی آپ کو کہا تھا کہ بھائی دفع ہو جاؤ باہر جاؤ بٹ یہ یہ چیز آپ ساتھ لے کے جانا یعنی سکل لے کے جانا اب آپ کو سنجھانے والا ہوں کہ آپ نے واپس کیا بھیجنا ہے کیوں کیونکہ ہماری جو پرانی جنریشنز ہیں خاص طور پر میں میپور میں ہوں ہماری سرگوڈا میپور جیلم کھانیاں والے شہر نوروے ہوتے ہیں یوکے ہوتے ہیں امریکہ وغیرہ ہوتے ہیں تو انہوں نے شاید اس وقت پہلی بار پیسہ دیکھا تھا ان کی جو ترجیح تھی it was not long term تھا کہ بھائی اپنے ہاندان کو بڑک مارنی ہے شوہی مارنی ہے تو انہوں نے جی بڑی بڑی یہاں پہ کوٹھیاں بنائیں جو بند ہیں باہر سے بڑی سونی لگتی ہیں اور بیریئر ٹاون والوں کو شاید ایک کنال بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے ڈی اے چے والوں کو یہاں پہ ان کی ابائی زمینیں تھی تو چار چار پانچ بان کنالو میں انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں اندر سولتے کوئی نہیں ہیں لیکن باہر سے بڑی سونی لگتی ہیں اندیار خالی کھنڈرات ہیں لوگوں کو پیسہ دے کے انہوں نے یہ آباد کی ہوئی ہیں تاکہ اس میں کوئی قبضہ نہ کر لے پھر جی بڑی بڑی یہ شادیاں کرتے ہیں ہیلیکاپٹروں سے اپنا لینڈ کرواتے ہیں برائیڈ گرون کو اکسیٹر اکسیٹر جی بھائی پتہ چلے بھائی شوہی مارے ہیں شادی ہے جی شادی تھی حتی کہ ہر بندہ وہی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے فرق نہیں دیکھتا اس میں کوئی بینیفٹ نہیں دیکھتا کہ کیوں کر رہے ہو پھر جی یہاں پہ رشتداروں کو پیسے دینے پلات خریدنے پلازے بنانے جو دس دا سال کرائے پھی نہیں شرطے چلو بوٹم لیول چار جاتی ہے کوئی ریٹرن ان انویسمنٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ باہر جائیں گے اور میں نے کیا کہا ہے کہ ہر سال ہمارے تقریباً آٹھ لاکھ بندے باہر جا رہے ہیں اور واس مجھولٹی بطور سٹیوڈنٹ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پڑھنے نہیں جا رہے ہیں آپ کو اور مجھے ہنڈر پیسنٹ پتہ ہے آپ نے حالات ہی کرنے جا رہے ہیں انلیس کہ وہ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں تو وہ ان کے بڑے چانسز بار زیادہ ہیں ان کو وہاں پہ سیٹل ہونا ہے تو وہ بھی ہم نے وجہ بتا دیا شادی کر لینا یا ایسا سکل سیکھنا جو وہاں پہ ڈیمانڈ میں یعنی میں نے اس دن مثال دی تھی نرسنگ کی نرسنگ جو بڑھوے لوگ جو ہوتے ہیں والڈ پیپلز والے ان کا حیار رکھنا اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ اور ویزے شیزے تھپے وغیرہ لگ جاتے ہیں ورک پرمیٹس مل جاتے ہیں وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا کہ آپ نے کونسے سکلز لے کے جانے ہیں دو دو تین تین مہین میں جو آپ سیکھ سکتے ہو اور آپ کو ڈاکٹرون سے زیادہ پیسے کما کے دیں گے اب آپ نے خود کرنا کیا یہاں پہ آپ نے چھوٹی فیکٹریاں لگانی ہے آپ نے بڑی فیکٹریاں لگانی ہے آپ جو وہاں پہ کرتے ہیں اسی بزنس کی کوپی آپ نے یہاں بنانی ہے آپ کو اگر اسسٹنٹس چاہیے آپ کو گرافک ڈیزائنر پروگرامر کچھ بھی ڈیجیٹل دنیا میں کچھ چاہیے تو آپ نے پاکستان سے بڑھتی کرنا ہے بچے خاص طور پر یہ جو سکلز سیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں پہ فرانچائزز لانی ہے آپ نے اگر یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے تو اگزسٹنگ کاروبارز میں کریے گا نہ کہ رشتہ داروں کو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ رشتہ دار جن کو بزنس کی اے بی سی نہیں پتا لیکن انہوں نے شوہی مانی ہے انہوں نے پٹرول پاپ کھولا انہوں نے پلازا بنانا ہے چوئی صاحب راجہ صاحب مغل صاحب آ رہے ہیں وہ والی انہوں نے بڑک لگانی ہے ان کو آپ نے پیسے نہیں بیجنے آپ نے یہاں پہ بہت سارے تیز باگنے والے گوڑے ہیں ان کو بس آپ کا ایک سخارہ چاہیے کیا آپ باہر سے ہو کے آئے ہو یا باہر رہتے ہو آپ کا نظریہ بدل چکا آپ کو پتہ کے کاروبار کیا ہوتا ہے تو آپ نے ان کو بیک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یار سرویس سیکٹرز کو بیلڈ کرنا ہے کول سینٹرز یہاں پہ بنانے ہیں یہاں پہ یار اپنے سوفٹر ہاؤزز بنانے ہیں آپ نے یہاں پہ فارمینگ کرنی ہے آپ نے لائف سٹوکی کرنی ہے آپ نے فوڈ سٹفز پلانٹس وغیرہ سارا کچھ یہاں پہ کرنے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے فوڈ باسکٹ بنانا ہے انشاءاللہ اور یہاں پہ زمین سستی ہے فارمینگ کی یعنی پروفٹیبلٹی ٹھیک ٹھیک نکلاتی ہے اگر آپ نے مرگیاں پالنی ہے اچھا باہر سے کیا آپ بیجنے یار عجیب و غریب نسل مرگیوں کی عجیب و غریب نسلیں گائے بیل وغیرہ وغیرہ جو یہاں پہ کسی حد تک پل جائیں یہاں پہ کسی نہ کسی علاقے میں ان کو ہم برہا سکیں اور وہ ہمیں زیادہ پروڈکٹیوٹی دے آپ نے مشینیں یہاں پہ بیجنی ہے عجیب و غریب مشینیں جو یہاں کے کام جلدی کر دے تاکہ یہاں کی عوام اس کو کاپی کرے ان میں بھی شوق ہوگی یہ مشین ہاں میں چاہیے اس طرح کی چیزیں آپ نے بیجنی ہے اور ایک چیز آپ نے لازمہ نہیں کرنی اپنی فیملی کو یہ نہیں بتانا کہ میں کتنے کم آتا ہوں انہوں نے پونڈو کو رپوں میں کرنا ہے اور خرچیں انہوں نے تیار کر دینا ہے اور پتر فلانیا بھائیا جو بھی ہے یہاں پہ ہمارا نا کیا کہتے ہیں ایک پلاٹ ہے بڑا زبردس لگا ہوا ہے فٹا فٹ اتنے کروڑ بیج انہوں نے کیا کہتے ہیں خرچیں تیار کر دینا ہے وین دے نو ہامچ چیو میک اور آپ نے وہاں سے بلکل کنگال آنا ہے میں ایک بندی کی آپ کو مثال دیتا ہوں دس گیارہ سال وہ سکوٹلنڈ میں بطور شیف رہ کے آئے ہیں بٹ ہیز رننگ سمول کباب شاپ تلا ہوا کباب کیوں آئے کچھ پیسے لے کے آئے تھے لیکن سیدھا گھر پہ بھینک دیا اور یاد جب وہ باہر تھے اس وقت گھرنی ٹھیک ہو سکتا تھا نہ اس وقت مور پرتی تھی اس وقت بڑی بڑی شادیاں کرنی تھی اس وقت بڑے بڑے خرچے کرنے تھی شوہیاں مارنی تھی پاپا بھائی بڑا ہمارا ہزبند جو بھی ہے باہر ہے تو آپ نے ان کو بتانا نہیں ہے کہ آپ کتنے کماتے ہو باروں بار آپ نے سیونگ کرنی ہے کیونکہ جس دن آپ ڈیپورٹ ہوئے جس دن آپ کو یہاں پہ آنا پڑا عزت سے طریقے سے آنا پڑا اس وقت آپ کے پاس ڈیڑو سے پیسے ہونے چاہیے کیونکہ اب آپ زیادہ اقل مند ہو گئے آپ نے یہاں پہ اپنی ایک کمائی کا ذریعہ بنانا ہے اور آپ نے یہاں پہ جب آپ وہ کارپا ہوگے ورنہ آپ بھی جن کی میں بتا رہا ہوں نا کباہ والا وہ ایمان سے یہاں پڑا تھا اور ہم نے کیا بات کی ہے آپ پڑا ہوں پہ ہم نے کوئی نہیں کرنا ہم نے کیاوسک پہ منی ریسٹران پہ کرنا اور یہاں پڑا تھا ہوں پڑا تھا نہ وہ کچھ اور تھا تو ایک یہ چیز ہے دوسری چیز اگر آپ جب باہر ہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو باہر لے کے جانا ہے ان کا کوئی ذریعہ بنائی گا اپنے چھے مہینے کا ہولیڈے والا ویزا تاکہ آپ کو آکے دیکھیں ان کو سمجھ لگے کہ بھائی یہ جو ٹو ڈیز میں پھرتے ہیں یہ جو چٹے چٹے وہ کیا کہتے ہیں جوڑے پہن کے پھرتے ہیں تکبر کرتے ہیں کہ پاپا میرا بھائی وہ باہر ہے پتا چلے کہ بھائی کتنے کھوتے جیسا کام کرتا ہے باہر کتنا دل ٹوٹا ہوا وہ پھرتے ہیں ان کو سمجھ لگے کہ بھائی وہ مفت کا پیسہ نہیں کم آرہا ہی ایکشلی ورکس ہارڈ تو دیکھ ایک لازمان آپ نے کرنا ہے اور یہ ہے اب پاکستان کو بچائے گا کون کوئی نہیں آپ بچائیں گے نون ریزیڈنٹ پاکستانیز پہ بہت زیادہ ہم ریلائے کرتے ہیں اور ریلائے کرنا بھی چاہیے میں زیادہ پیٹریارٹک نہیں ہوں لیکن یاری امت کا بہت بارا ملک ہے اس کو ہم نے سہارہ دینے تاکہ باقی امت کو یہ ملک سہارہ دے سکے پاکستان زندہ باد آپ لوگ زندہ باد جس نے باہر جانا ہے جاؤ جس طریقے سے بھی جانے ہوتا ہے جاؤ اپنی حمد ہے میں کسی کو نہیں روکوں گا باہر جانے سے بہت کچھ ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے آپ زیادہ پیسے کماتے ہو پورے پورے خاندان اوپر لے آتے ہو بس کیا آپ کو بتایا ہے کہ اکل سے پچھلی جو ہماری عوام تھی اکل کا کام استعمال کیا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے پاکستان زندہ باد میں ہوں زیادہ چاہیوالا اسلام علیکم